اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کے لئے لیا ہوں ایک سپیشل ریسپی اور آج کی ریسپی ہے ہماری جیلی کی ریسپی بنانا بہت ہی آسان ہے اور جیلی کو بنانے کے لئے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور وہ کیا ہے اسے دیکھنے کے لئے ویڈیو دیکھنی پڑے گی تو جی مزے کی جیلی بنانے کے لئے تو جی رفان کی ہم نے جیلی لے لیے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور چینی اس میں ڈلتی نہیں ہے لیکن ہم نے ڈال لیے کیونکہ آپ جب بھی جیلی بنائیں اس میں تھوڑی سی چینی ڈالیں تو آئی ہائی کیا ٹیسٹ آئے گا تو چینی لے لیے ہم نے ون ٹیبل سپون اور پانی کے دو کپ لینے تھے ہم نے ون کپ لیا ہے اور ون پاک میں ڈال لیں گے تو کرنا کیا ہے ان سب چیزوں کو میں سائیڈ پر کر دیتا ہوں ایک اور پاول آیا ہوں اور اس رف رفان کے جیلی پیک کو کھولنے کا وقت آگیا اور ہاں یہاں پہ انسٹرکشن دی ہوئی ہے کہ کیسے بنا رہے ہیں آپ ویڈیو کو پوست کر کے ادھر کونٹ بھی سکتے ہیں میں تو اسے نکالنے والوں تو کچھ اس طریقے کی سیمپل سے اس کی پیکن ہے بہت اچھی سمیل ہے اس کی لیکن بننے کے بعد پتہ چلے گا یہ اچھی بھی ہے یا نہیں ہے تو یہ تو ہو گیا اب کیا کرنا ہے اب سمپل چولے کی اوپر ایک باول رکھ لیں گے تو چولے کی اوپر ہم نے باول رکھ لیا اور اب ہم اس کے اندر ہم نے پانی ڈال دیا ہے اور ہم نے پانی ڈال دیا ہے اور ہم نے پانی ڈال دیتا ہوں گلاس میں پانی ڈال دنے کے بعد تقریباً یہ 2 کپ ہو گیا بس اتنا کیونکہ یہ گلاس ہے اور ہم نے کپ ڈال دیتے تو پانی ڈال دیا ہے اور اب آپ دریکٹلی ہی اس کے اندر چینی ڈال دیں گے چینی میں ڈال دیں کیونکہ تھوڑی سی چینی ڈال ہو جائے گی تو ہم اس میں جیلی کا پیسٹ ڈال دیں گے یعنی پاوڈر تو یہ پانی کا کلر شاہد آپ کو نظر آ رہا ہو کہ تھوڑا تھوڑا یعنی کہ ییلو شیڈ میں آ گیا ہے ہمارے پاس جو پانی ہے وہ کیوں آیا ہے وہ اس لیے آیا ہے کیونکہ چینی اندر مکس ہو گئی ہے تو چینی اندر اچھے طریقے سے مکس ہو گئی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے سمپلی اس کے اندر رفان کا جو جیلی پاوڈر ہے وہ ڈال دیں گے اور کلر آپ کے سامنے آگے الحمدللہ کتنا اور خشبو اس سے بھی اچھے آ رہی ہے تو ایک بات کا آپ نے خاص کیال رکھنا ہے یہ جو آپ جیلی بنا رہی ہیں کہ آپ کا ہاتھ نہیں رکنا چاہیئے کم از کم دو میلے جیسے ہی اچھے طریقے سے اس میں مکس ہو جائے گا ایک بوائل آ جائے گا اس کے بعد ہم اسے اتار لیں گے تو ملتے ہیں آپ کو بوائل آنے کے بعد تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کم از کم دو بوائل آ گئے ہیں یہ تیسرا بوائل ہے اور ہماری جیلی اچھے طریقے سے تیار ہو گئی ہے تو اب میں فلیم کو اوف کر دوں گا اور اسے ایک سائیڈ پر نیچے اتار لوں گا تو یہ جیلی جو ہے ہماری کچھ اس کنڈیشن میں آ گئی ہے کیونکہ میں نے اسے نیچے اتار لیا وہ تھوٹ ہے اس لیے ایک کھڑے گھر مال لے لیے اور اسے اس طریقے سے روم ٹیمپریچر کے اوپر ہمیں تھوڑا سا ٹھنڈا کرنا پڑے گا کیونکہ اگر ہم اسے ایسے ہی ریفریجیٹر میں رکھ دیں گے تو یہ خراب ہو جائے گی تو تھوڑا سا اسے ٹھنڈا کرنا جائے گی تو یہ اچھے طریقے سے ٹھنڈی ہو گئی ہے مطلب اتنی بھی نہیں ہوئی کہ اچھے مطلب نورمال ٹیمپریچر پر آپ اسے ٹھنڈا کرنا کیا ہے سمپلی اسے رکھیں کہ اس سائیڈ پر کیونکہ یہ اچھے طریقے سے ٹھنڈک ہو گئی ہے تو میں نے یہاں پر ایک پیزا مول لے لیا ہے ویسے تو اس میں پیزا بنتا ہے لیکن چیز جو ہماری جیلی بن رہی ہے اس کے ڈیزائن کے لیے میں نے یہ چوز کیا ہے کیونکہ اس سے ایک اچھا ڈیزائن بن جائے گا تو بغیر ٹیم ضائع کیے کوئی جیلی ہاڑ ہی نہ ہوئے اسے اس کے اندر ڈال لیتے ہیں آپ لوگوں کے سامنے تو یہ عموماً پورا بھارگی دیا ہے یعنی کہ جسنا میں چاہتا تھا اتنا تو یہ بن گیا ہے آپ کو شاید نظر آ رہا ہوں لیکن جب میں اسے نکالوں گا تب یہ بہت ہی مزئی بنی ہے تو اسے ریفریجیٹر میں میں دو گھنٹے کے لیے رکھ دوں گا تو ملتے ہیں آپ سے دو گھنٹے کے بعد تو جی ایک گھنٹہ ہو گیا ہے اور ہماری جیلی اچھے طریقے سے ہو گئی ہے تو سائز پر میں کچھ اس طریقے سے نائف پہ استعمال کر رہا ہوں اس سے یہ ہوگا کہ جیلی آرام سے نکال آئے گی تو نائف پہ استعمال ہو گئے پلیٹ لے لیے پلیٹ کو اوپر سے کور کر لیں گے اس کو سمپل یوں کر لیں گے تو یہ دیکھیں ہماری جیلی بلکل تیار ہے تو کچھ اس طریقے کی ہماری جیلی بنی ہے میرے گا ہوں گے تو بیٹھیں گے نائف پہنے نائف پہنے